السلام علیکم علیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے حکیم صاحب الحمدللہ کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں میں علی بات کر رہا ہوں لندن سے علی بھائی فرمائیے اچھا میں نے یہ پوچھ رہا ہے مجھے ہے تھائرائیڈ نا اچھا ایک چلی کچھ ایسا بتائیں کچھ تھائرائیڈ کے لیے ہو اور پتہ میرا وزن بہت زیادہ کم ہوتا جا رہا ہے بہت کمزور بھی ہو گیا کمزوری بہت نحسوس ہو رہی ہے اور آرثرائیڈیس بھی ہو گیا جسم میں ہر ٹیم درد رہتی ہے بہت زیادہ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کی عمر کتنی ہے یہ فورٹی ٹو یہ بتائیے وزن کتنا ہے پہلے سکسٹی سکس تھا تقریبا سکسٹی ہو گیا شادی شدہ ہیں آپ جی نہیں ٹھیک ہے میں ذکر کرتا ہوں آرثرائیڈیس کب سے ڈائگنوز ہوا ہے اس کو تقریباً کافی پانچ سال ہو گیا اور تھکاو اور سستی ہر ٹیم رہتی ہے بیک میں درد رہتی ہے جوڑوں میں بھی درد بہت زیادہ رہتی ہے ایک دفعہ اگر کہیں بیٹھ گیا تو ٹی کے پر جب اٹھو تو پیرو ایسی وہ محسوس ہو تو خاص طور پر صبح کے ٹیم تو بہت زیادہ شوگر تو نہیں ہے آپ کو نہیں شوگر نہیں ہے بہت سے پہلے انہوں نے بولا تھا کہ بورڈر لائن پر ہے تھوڑا سا وہ کنٹرول کریں اور اس کا کولیسٹرول کا بھی بولا تھا آپ پرگام دیکھیں میں ذکر کرتا ہوں بہت شکریہ کول کرنے کا علی بھائی لندن سے ان کی عمر فوٹی ٹو ہے ساٹھ سال ان کی ساٹھ کے جین کا وزن ہے تھائی روڈ ہے ان کو اتھرائٹس بھی ہیں اور یہاں تک کے جوڑوں میں بھی بہت زیادہ درد ہوتا ہے اور اب یہاں تک کے بیچارے اس کے علاوہ بھی بہت سارے امراض کے متعلق بتا رہے تھے اور جسم میں کمزوری بھی کافی ہے بیک میں بھی کافی درد اب اس کے لئے بہترین یہ ہے کہ سب سے بہترین چیز جو ہے میتھی دانا ہے میتھی دانا رات کو سوتے وقت جن کے جوڑوں میں درد ہوتا ہے اور جن کے بدن میں درد رہتا ہے باڈی میں پورا پین رہتا ہے یہ آتھرائٹس ہے اس کے لئے یہ زبردست چیز ہے کیا کرنا ہے آپ نے دودھ کو گرم کریں کہ اس کے اندر دودھ کے اندر آپ حلدی پاورڈر یعنی ترمک پاورڈر دال دیں گے اور کوشش یہ کریں کہ حلدی پاورڈر اگر خود گرائنڈ کر لیں تو وہ سب سے بہتر ہے نہیں تو بزار میں ملتا ہے وہ کلر والا ہوتا ہے وہ اتنا مفید نہیں ہوتا ہے تو ایک تو یہ کریں آپ دوسرا یہ ہے کہ حلدی والا دودھ بنا لیں اور اس کو نیم گرم کریں اور اس کے بعد اس کے ساتھ جو ہے آپ میتھی دانا گرائنڈ کیا ہوا اپنے پاس رکھ لیں اس کو رات کو سوتے وقت ایک چمچ جو ہے کھانے کا یہ میتھی دانے کا استعمال کریں تین مہینے استعمال کریں اس کے بعد انشاءاللہ آپ مجھے بتلائیں کہ آپ کے درد وغیرہ کہاں تک انشاءاللہ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے جسم کا مساج کریں زیتون کے تیل سے جن جگہوں پر درد ہوتا ہے جوڑوں پر درد ہوتا ہے اور خاص طور پر سردی سے اپنے آپ کو بچائیں کمر میں درد ہوتا ہے کمر کے درد کے لیے بھی انتہائی مفید ہے جوڑوں کے درد کے لیے بھی انتہائی مفید ہے یہ عمل کریں اس کے بعد مزید بھی میں انشاءاللہ پر آپ کو بتاؤں گا لیکن آپ کے تھائرات کے لیے آپ کے لیے بہترین چیز میں انشاءاللہ ایک تھائرات پر پورا ایک انشاءاللہ پرگرام کروں گا آگے آنے والے وقتوں میں جس طرح سے آپ جانتے ہیں ایوری ویگ میں کسی نے کسی ٹاپک پر بات کرتا ہوں اور اسی مرض کو پھر میں اس کی نشاندہ ہی بھی کرتا ہوں اس کا علاج یہ بتلاتا ہوں تو تھائرات پر بھی انشاءاللہ میں کروں گا اب اس کا علاج یہ ہے کہ کولونجی کا تیل کولونجی کا تیل صبح نہار مو جو ہے اپنے گلے میں اپنے جو ہے ایک چمچ لے لیں اور چمچ لے کر اس کو جو ہے ایک چمچ کے جو ہے اسے پی لیں یہ آپ کام کریں دوسرا کام یہ کریں کہ آپ ناک میں کولونجی کا تیل اسے ٹپکا ہے تیسرا کام یہ کریں کہ ہفتے میں مثال کے طور پر ایک دن ناک میں ڈال دیں دوسرا دن کان میں ڈال دیں یہ تین یعنی کہ ناک کان گلہ اور اس سے انشاءاللہ آپ دیکھیں آپ کے تھائرات کا مرض کہاں گیا اور انشاءاللہ یہ پتہ بھی نہیں چلے گا انشاءاللہ